بول نیوز ہیڈکوارٹر اسلام علیکم بول نیوز پہ کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا ساچر میں ہوں رافہ مرزا اور میں ہوں آپ کے ساتھ وری شاہ زلفقار ہیڈ لائنس آپ جان چکے ہیں آج خبروں میں بات ہوگی نواز شریف گرفتار ہوں گے اداروں پر پھر تنقید بلدیاتی الیکشن کی تاریخ اور دھن کے ڈیرے پرٹن کا غاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے لندن سازش کا انکشاف کرنے والے تصدیم حیدن علی کی قیادت کا مستقبل بتا دیا ہے بول نیوز کی پرگرام ایسے نہیں چلے گا میں ایک گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی لندن میں گرفتاری یقینی ہے برطانیہ میں کسی سازش کا بتایا جائے تو موجودگی ثبوت ہوتا ہے میں پولس کو بتاؤں گا تو اجلاس میں موجود لوگ گرفتار ہوں گے ان کو میں لندن اور پاکستان میں بھی دیکھوں گا نون لیگ یوتھ ونگ برطانیہ کے صدر انجم چودی نے پہلی میٹنگ میں رائے دی تھی کہ عمران خان کو قتل کرا دیں نواز شریف نے انجم چودری کو کہا کہ آپ نے اچھی رائے دی تصنیم حیدر نے کہا کہ وہ آپ تاک نون لیگ برطانے کے ترجمان ہیں انہیں کوئی نوٹس نہیں ملا اگر کوٹ میں جائیں گے تو میں ادھر وٹنس اپنی دوں گا اور ان سب کو وہ گرفتار کریں گے دیکھیں نی بیسیکلی یہ سارے پھنس چکے ہیں یہ جو ہے نا یہ پیچھے سے کمزور لوگ ہیں بیسیکلی سارے انجم چودری ہیں جنہوں نے پہلی میٹنگ میں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو رائے دی تھی کہ عمران خان کو قتل کروا دیا جائے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا جس پر اپنا نواز شریف صاحب نے ایگری ہوئے کہ آپ نے جو بات کیا ہے یہ بالکل درست ہے ملک برطانیہ کا علاہ ہے کہ اگر آپ اسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسی جو کریمینل ایکٹیوٹیز کانسپائریسیز ہوتی ہیں تو آپ پولیس کو بتاتے ہیں تو آپ کی جو بیٹنس ہے وہی ان سب کے لیے کافی ہے اس میں بہت زیادہ لمبی لمبی سزائیں ہوتی ہیں اور سی آئی ڈی پولیس اس میں شامل ہو جاتی ہے اور اس پوری انکوائری کرتی ہے اس کے بعد ان کو پکڑ کر لمبی لمبی سزائیں دیتی ہیں مجھے میرے عوضے سے ہٹا نہیں دے میں اتنی دیر لیگلی ان کا ترجمان ہوں مجھے بتایا گیا کہ آپ کو ایک دو دن میں نوٹیفکیشن پہنچ گئے گا تصنیم حیدر کے نواز شریف اور الزامات لندن پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا لندن پولیس نے لندن میں نون لی کے سابق ترجمان کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا تصنیم حیدر کے وکیل محتاب عزیز کہتے ہیں تصنیم حیدر شاہ پاکستان کی کسی بھی ادارت پر شواہد دینے کو تیار ہیں جن لوگوں پر الزام لگے برطانوی پولیس ان سے تفتیش کرے گی تصنیم حیدر کے شریف فیملی پر الزامات کوئی نئی بات نہیں ہے آل شریف کے گنڈا گردی اور قطع غارتگری بہت پرانا مشغلہ ہے اگر مخالف کو خرید نہ سکیں تو اسے مروا دیتے ہیں فیاضل حسن چوہان کی بول نیوز کے پرگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو کہا تصنیم حیدر نے کہا ہے کہ وہ ہر قسم کی تحقیقات میں مدد کرنے کو تیار ہیں جناب والا آل شریف کی قطل و غارتگری بھنڈا کر دی اپنے مخالفین کو پہلے خریدنے کی کوشش کرنا وہ خریدیں پھر اس کی ماں بہر بیٹی کے جناب اس دو کا جناب آزار کالنا آج کا آڈیو ویڈیو کا کاروبار شروع کرنا بھی ہے اور جب وہ بھی نہ ہو تو پھر اس کو رسلے سے ہتانا یہ شریف کا پرانا مشغلہ ہے تو تصنیم حیدر نے کوئی میراکل انہونی بات یا کوئی انسونی بات یا کوئی انیکسپیکٹڈ بات یا کوئی محفوق فطرت بات نہیں کی انہوں نے جو باتیں کی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کا پرانا تھیرا ہے انہوں نے خود کہا ہے کہ میں ہر قسم کی تحقیقات کے اندر پارٹیسپیٹ کہنے کی تیار ہوں لندن سے تو جو ہو گئی ہوگا اگر تو سلطان مفرور رواز شریف حق سچ پہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک ان کے خلاف سو ہو چکا ہوتا لندن کے لئے علاج کے نام پر باہر جانے والے نواز شریف کے سیر سپاتے سفارتی پاسپورٹ پر سیر سپاتے کے لیے پی ڈی ایم حکومت سہولت کا نواز شریف مریم نواز خاندان پھر کے دیگر افراد کے ہمراہ پر تانیہ سے یورپ کے دیگر ممالک سیر و تفری کے غرصے نکل گئے ہیں نواز شریف لندن سے یورپ کی ٹور پر دس روز قیام کریں گے اس دوران و مختلف یوپی مالک میں گھومیں گے پھریں گے علاج کے نام پر باہر جانے والے نواز شریف کے سیر سپاتے سفارتی پاسپورٹ پر سیر سپاتے کے لیے پی ڈی ایم حکومت سہولت کار نواز شریف اور مریم نواز فیملی کے ہمراہ لندن سے یورپ روانہ ہوئے نواز شریف کو کچھ روز قابل سفارتی پاسپورٹ جاری ہوا تھا نواز شریف لندن میں تین سال قیام کے بعد برطانیہ سے باہر نکلے ہیں اور یہ ان کا تین سال بعد پہلا بین الاقوامی سفر ہے جو پاکستان نہیں بلکہ یورپ کے لیے ہوا ہے نواز شریف علاج کے لیے بیس نومبر دوہزار انیس کو لاہور سے لندن آئے تھے نواز شریف اور مریم یورپ کے مختلف ممالک بھی گھومنے جائیں گے دونوں یورپ میں تقریباً دس روز قیام کریں گے نواز شریف کے لندن سے اچانک چلے جانے پر پیت یائی رہنما بھی بول اٹھے بابر آوان کا کہنا ہے کہ لندن میں ترجمان نون لیگ تصنیم حیدر نے انتہائی سنگین الزامات لگائے ہیں اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ جواب دینے کے بجائے نواز شریف کا لندن سے فرار مانی خیز ہے معاملے کی تفتیش کے لیے عمران خان کی ایف آئی آر درج ہونا ضروری ہے فواد چوہدری بولے برطانیہ میں نون لیگ کے ترجمان تصنیم چوہدری کے سن سے نخیز بیان کے فوراً بعد نواز شریف کا برطانیہ چھوڑ جانا تشویشناک ہے نواز شریف کو اپنے ساتھی کی طرف سے قاتل اور اقدام قاتل کے الزامات کی تصدیق کے لیے خود کو پیش کرنا ہوگا وائس چیئرمن پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے راولپنڈی مارچ کا شیڈیول بتا دیا کہا عمران خان 26 نویمبر کو راولپنڈی آئیں گے پنڈی پہنچنے والے کافلوں کا استقبال کریں گے زمان پارک میں پی ٹی آئی کے مشاورتی اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 26 نویمبر کو لوگوں کو بروقت نکلنا ہوگا ہمارا مارچ پورم اور قانون کے دائرے میں ہوگا اسد عمر نے کہا کہ آزم سواتی عرشت شریف اور عمران خان پر حملہ انصاف مانگتا ہے عمران خان کا مقدمہ درش نہیں کرا سکتے تو عام آدمی کیا کرے گا عرشت شریف کے قتل پر عوام میں شدید غم غصہ ہے پورے ریاستی نظام کے امتحان کا وقت ہے بروز ہفتہ 26 نویمبر کو راولپنڈی آئیں گے خود آئیں گے جتنے بھی کافلے پاکستان سے آ رہی ہوں گے اس اشتماع میں شامل ہونے ان کا استقبال بھی کریں گے اور ان سے مخاطب بھی ہوں گے ہمارا مارچ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہوگا پورا من احتجاج ہوگا جس طریقے سے آزم سواتی کے ساتھ کیا گیا جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا عرشت شریف کے قتل کے اوپر بے تہاشا غصہ ہے اس وقت پاکستان کے عوام کے اندر عمران خان کے اوپر جس طریقے سے منصوبہ بندی کر کے قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اگر پاکستان کا ثابتہ وزیر آزم ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے تو کیا پاکستان کی ریاستیوں پر ایک عام آدمی کو اعتماد رہ جائے گا پورا اس وقت پاکستان کے ریاستی نظام کا امتحان ہے وقت آگیا ہے کہ 26 تاریخ سے پہلے پہلے جس دن بوم اس دن پھڑی ہوگی اپنے سپتان کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جائے کہ ہمیں اس ملک کو ایک نئے الیکشن کی طرف میں جانا ہے سپتان کی حقیقی ازادی ماں سے حکومت خوف کا شکار ہے عمران خان کی 26 سیمبر کو فاقی دارل حکومت میں احتجاج کے قول انتظام میں نے ہائی الٹ چاری کر دیا ہے براسلے میں ایم سی آئی کے ڈابل وان ڈابل ٹو کو الٹ رہنے کی ادایت کر دی گئی ہے مطالقہ افسران اور سٹاف کو لانگ مارچ کے دوران موبائل فون 24 خنٹے آن رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ایمبولنسز پر ایمیڈیکل سٹاف مطالقہ افسران کو ذمہ داریاں سواب دی گئیں سیکیورٹی اور ٹرانسپورٹ سیکشن کو بھی خصوصی پلان پر عمل درامت کی ہدایت کر دی گئی عمل درامت نہ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اور چیرمن تحریک انصاف امران خان نے پارٹی رہنماؤں اور ترجمانوں کو اہم ہدایات جاری کر دی انزرائے نے بتایا امران خان نے پارٹی رہنماؤں اور ترجمانوں کو اہم تائیوناتی سے منتعلق بیان بازی سے روک دیا ہے چیرمن پی ٹی آئی کی ہدایات کے مطابق کوئی پارٹی رہنماؤں اہم تقارری پر رائے نہ دے ہمارا کوئی فیورٹ نہیں اداروں کو متنازے نہیں بنانا چاہتے حقیقی آزادی مارچ کا اہم تائیوناتی سے کوئی تعلق نہیں ہے کپتان نے حکومتی وزراء کے متضاد بیانات پر بھی خاموش رہنے کی ہدایت کی ہے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ شہباز سرکار نے اداروں پر ایک بار پھر تنقید شروع کر دی ہے نون لیگ کے مرکزی رہنماؤں شاید کاکان عباسی نے اہم تائیناتی پر سمری نہ آنیاں بڑی ناکامی اور آئین کی خلاف ورزی قرار دی دیا نیجی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ وزیراعظم سمری کے نہ آنے پر از خود نوٹس لے سکتے ہیں اگر خود ایکشن لیں گے تو یہ تقرری کے عمل میں ابحام پیدا کر دے گا سمری میں اہلیت نظر انداز کرنے پر عدالت میں چیلنج کرنے کا بھی انتیاں دی دی سمری کا نہ آنا ایک بہت بڑا فیلیور ہے اور آئین کی خلاف ورزی ہے تو پھر پرائی نسٹر صاحب خود از خود اس کا نوٹس لے کر کچھ ایکشن لے سکتے ہیں لیکن وہ بھی ابحام پیدا کر دے گا پروسس کے بارے میں تو سمری کا نہ آنا جو ہے یہ تو ایک کافی پیچیدہ اور میں سمجھتا ہوں غیر کانونی عمل اگر آپ الیجیول آدمی کا نام شامل نہیں کریں گے تو وہ بھی غیر کانونی ہے اگر آپ ان الیجیول آدمی کو شامل کریں گے وہ بھی غیر کانونی ہے اور یہ معاملہ عدالت میں چیلنج بھی ہو سکتا ہے اس لیے جو سیکٹری ڈیفینس ہیں یا منیسٹر ڈیفینس ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس میں کوئی ایسی کیفیت پیدا نہ ہو کہ یہ معاملہ عدالت میں چیلنج ہو جائے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اگر پرائیم نسٹر خود اپنی طرف سے کوئی اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے کچھ کر دے اختیار استعمال وہ اگر مثلا ایک سمری آتی ہے اس میں نام ہیں جو بھی سینئر موس لوگ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی وجہ قابل قبول نہیں ہے وہ مزید نام بھی مانگ سکتے ہیں یہ ان کا اختیار ہے ہم تائناتی سے فارق ہو کر عمران خان سے دو دو ہاتھ کریں گے وزیر دفاع خواجہ آصف تھمکیوں پر اتر آئے ہیں قومی سامنی میں پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم تائناتی پر وزاتے دفاع کو وزیر آزم کو خط مل گیا ہے جی ایچ کیو کو خط سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے امید ہے کہ دو تین روز میں اہم تائناتی کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا خواجہ آصف کی پرانے بیانے پر واپسی اسٹیبلشمنٹ پر کڑی تنقید آج مریسٹری اف زفا کو وزیر آزم کا خاتمہ سنگ ہوا اور وہ خط جو ہے کمیونیکیٹ جی ایش کیو کو ہو گیا ہے انشاءاللہ تالہ ہو سکتا ہے کل جو ہے یا پسوں یا ایک دو روز یا تین روز میں یہ سارے کا سارا مرحلہ جو ہے وہ تکلیل کے اس پہ پہنچ جائے گا اور یہ جو حجان جو ہے یہ سبسائٹ کر جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تالہ عمران خان کے ساتھ بھی جو ہے جو دو ہاتھ کرنے ہیں وہ بھی کر لیں گے جو دو ہاتھ کرنے ہیں وہ بھی کر لیں گے جو دو ہاتھ کرنے ہیں وہ بھی کر لیں گے یہاں آپ اور پنڈی ایک پیج بھی ہیں جواب دیا پیج صرف آئین اور قانون کا ہے اور کوئی پیج تمام اداروں کو اس پیج بھی ایک ہونا پڑے گا ہماری اسٹیبلشمنٹ چار دفعہ ٹیک آور پاکستان کیا ہے انہوں نے بیانات نون لی کی اداروں میں مداخلت کی پرانی روش وزیر داخلہ رانہ سنولہ کہتے ہیں سمری آئے یا آئے یا نہ آئے دو دن میں تقرری ہو جائے گی نام لیے بغیر ادارے پر تنخیض کر ڈالی کہا تیس پہ تیس سان حکومت کرنے والوں نے غیر سیاسی رہنے کا کہہ دیا اس میں ہی ملک اور ادارے کی وقع ہے سورتوں میں مکمل ہو جائے گا لیکن یہ پہلی سورت کے سمری نہیں آئے گی میں نہیں سمجھتا کہ اس کو فرض کیا جانا چاہیے اتنی کنسنٹریشن اس کی ایک وجہ ہے اس عہدے پہ آنے والے لوگوں نے کم از کم کوئی تقریباً تیس سال اس ملک کے اوپر اس عہدے کی طاقت کی بنیاد کے اوپر حکومت کی ہے تو پر کیوں ایسا نہ ہو ایک ہی حل ہے کہ ادارہ اپنے آپ کو اے پولیٹیکل کرے سیاست سے دور کرے اپنے کانسٹیوشنل رول جو ہے اس میں اپنے آپ لیمٹ کرے اب ادارہ جو ہے وہ ایسا کرنا چاہتا ہے اس نے بطور ادارے کے عوام کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہے کہ وہ اے پولیٹیکل کردار اپنائیں گے ذمہ داریوں کو آئینی لیمٹس میں رہتے ہوئے پوری کریں گے اسی میں ملک کی بقا ہے اسی میں ادارے کی بقا ہے دوسری جانب وائی شیئرمنٹ بی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے خواج آصف کے قومی اسیبلی میں دیے گئے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا بولیز کے پروگرام نیشنل ڈیبیٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسیبلی کے فلور پر وزیر دفاع کو یہ بیان دینا سکتا نہیں دو دو ہاتھ کیا کرنے ہیں آپ لوگوں نے جو منصوبہ بنایا تھا وزیر آباد میں دو دو ہاتھ ہو چکے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے امران خان کو محفوظ رکھا کہنا تھا کہ سیاسی میدان میں سیاسی جواب دیا جاتا ہے حیران ہوں سیاست میں کیا میار رہ گیا ہے ذمہ دارانہ بیان ہے اور اسیبلی کے فلور پر ملک کے وزیر دفاع کو یہ بیان سکتا نہیں ہے دو دو ہاتھ آپ نے کیا کرنے ہیں آپ نے تو پوری جسے کہتے ہیں نا اللہ نے محفوظ کر لیا جنہوں نے بھی منصوبہ بنایا تھا دو دو ہاتھ تو تقریباً وزیر آباد میں ہوئی گئے تھے یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ امران خان محفوظ رہ گئے اور وہ جو ازائن تھے وہ خاک میں مل گئے لیکن دو دو ہاتھ یہ چھوٹی باتیں ہیں زیب نہیں دیتی سیاست میں سیاسی عداز میں مقابلہ کیا جاتا ہے اس قسم کی دھمکیاں میں حیران ہوں کہ کیا میار ہو گیا ہے بلہاول کا بیان جو انہوں نے صدر کے بارے میں دی ہے یہ اس کو زید دیتا ہے کہ ایک منتخب صدر کے بارے میں جو کہ آئین اور قانون کے ہمیشہ انہیں پاسداری کی ہے ان کے بارے میں بیان آج یہ ولیل دفاع کا یہ بیان اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے حکومت بے پناہ دباؤ میں ہے گھنائی ہوئی ہے اور یہ ان کی جسے کہتے ہیں نا فرسٹریشن کی نشانی ہے اس قسم کی تیزی اس قسم کے بیانات جو ہے نا یہ اندرونی جسے کہنا ہے گھبرات کا آئینہ دار ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں میں آج بول ٹی وی والے شوائب شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا ہے پہلے اس کو تھا عرشت شریف کو آج شوائب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو مارے گا اس صرف کہ بول ٹی وی ہمیں اٹھا رہے ہیں بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ٹٹا رہا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اسحارِ آساتھی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ڈیشن میں سوٹھے ٹٹا رہا ٹٹا رہا دبائن